اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آئی آپ سب خیریز کے ہوں گے تو ویلکم ہے آپ سب کا میڈیکل ٹپس بائی فارما سسٹ میں تو آج ہم بات کریں گے جی ریسپائریٹی ڈیزز کے بارے میں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سردی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سی سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن میں نیمونیاں ہو گیا اور فلو یعنی جیسے ہم انفلنزا کہتے ہیں اس میں تو آج ہم میجرلی ڈسکس کریں گے فلو کے بارے میں تو یہ انفلنزا وائرس کی وجہ سے ہم میڈیسے پر سم ٹپس بہت سام ٹپس بارے 워 GREGقدرہ میں اب بات کرتے ہیں اسی فلو کے بارے میں بانے پر سیسیٹم کو فلو کا ٹپس بہت سکتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں جن میں یہ اپنے زیادہ شکر ہوتا ہے جو جس پر سے ان کو میڈیسنز یوز کرنے پڑتی ہیں تو بات کرتے ہیں جی اس کی سیمپٹمز کے بارے میں تو سیمپٹمز میں سب سے پہلے آجاتا ہے جی یعنی کہ فیبر یعنی بہت سے ہمیں بخار ہوتا ہے اس کے بعد رنی نوز ہمارا ناک پہتا ہے اور ہمیں ڈرائی کپ ہو جاتی ہے نمونیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں بلغم آتی ہے خانسی میں لیکن جو فلو ہے اس میں خانسی میں بلغمی آتی ہے جو ڈرائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ گاورٹ محسوس ہوتی ہے ہمارے پوری جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے ہمارے مسئلز میں اور ہمارے جوائنٹس میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں کمزوری ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی اس کی میڈیکیشنز کے بارے میں تو جو پاکستان میں سب سے پرومنیٹ میڈیکیشن ہے وہ ایکٹیفیٹی یوز کر رہے ہیں ہم ایکٹیفیٹ پی ٹی بیٹس یوز کرتے ہیں یعنی کہ فلو میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ٹی بیٹس ہیں اس میں آجاتا ہے جی فلوزہ آجاتا ہے جو انٹی وائرل ڈرگز ہیں اس کے بعد ٹیمی فلو آجاتا ہے جو یعنی کہ موسٹ کامنلی یوز ہوتی ہیں تو پاکستان میں جو اس پکت اویلیبل ہے جو زیادہ یوز ہو رہی ہے اس میں آجاتا ہے جی ایکٹیفیٹ پی کی ٹی بیٹس آجاتی ہیں جو کہ انٹی ہسٹامینک بھی ہے اور نیزل ڈیکنجسٹنٹ بھی ہے یعنی کہ ہم دونوں پاپ میں اسے یعنی کہ ان کے ایلرژی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ناک کی بیماری میں بھی یعنی کہ سینوسائٹس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ ایکٹیفیٹ پی ٹی بیٹس کے بارے میں ایکٹیفیٹ کول ٹی بیٹس کے بارے میں جو پاکستان میں اویلیبل ہے تو یہ انٹی ہسٹامینک ہوتی ہیں نیزل ڈیکنجسٹن جیسے میں نے بتایا ہے تو جو ہسٹامینز ہوتی ہیں ہماری باڈی بھی کیا کرتی ہیں ہمارے یعنی کہ نا الیرژی کاز کرتی ہیں ایک طرح کی جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ناک بہتتا ہے ہمارے ہمارے ہم سے پانی آتا ہے تو یہ انٹی ہسٹامین ہے یہ سب کو بلوک کروا دیتی ہے اس کے بعد یہ ہمارے یعنی کہ نا جو نیزل ڈیکنجسٹنٹ ہے اس کو بھی کم کرواتی ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جی کہ اس کی یعنی کہ ڈوز کتنی ہونی چاہیے تو سکسٹی ایم جی کی ڈیبلٹس بھی ایویلیبل ہیں جن کے وہ ہمیں یعنی کے ڈیلی بیس پہ ریکومنڈ کی جاتے ہیں اس کے بعد جس کے کامن سائیڈ فریکٹس ہیں ہمیں آجاتا ہے جی کونسٹیپیشن ہوگئی اس کے بعد نوزیہ وومیٹنگ جی ہوں گئی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ہم اوزلیٹا میں بھی جسے ہم ٹیمی فلو کرتے ہیں انٹی وائرینڈ ڈرگ ہے تو جو اس کے ڈیوزے ہم کیا کرتے ہیں جو وائرل انفیکشن ہوتا ہے اس کو یعنی کے گروت کو سٹاپ کر دیتی ہے اور یعنی کے جو ٹائم ڈیوریشن اپلو کا وہ کم کروا دیتی ہے ٹھیک ہے اسے کیا ہوتا ہے جو ایک ہفتے تک یعنی کے فلو نے اپنے سیمٹنس شکر لنے تے ہوتے ہیں وہ تین چار دنوں میں یعنی کے ختم ہو جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس کی ڈوز پہ تو سیمٹی فائپ ایم جی کے کیپسول آویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں پاکستان میں جو ہم یعنی کے ٹوائس اڈین یعنی کے خان سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی کامن سائنٹ پیکس ان میں آجاتا ہے جی ڈائریا نوزیا وومیٹنگ اس کے بعد بیزینس آجاتا ہے اس کے بعد ہیڈک آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ان کے دو تین ڈرگس جو میں نے بتائی ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس سے ڈلیٹر کی کوئسٹین ہو تو قائل دی مجھ سے آجاتا ہے